سپریم کورٹ وزیراعظم کے کانپور مجووزہ چودہ تاریخ کے دورے سے قبل وزیراعلا یوگی عادت تینات نے کیا مہینہ کہا پھر سے ہوئی گنگا صاف شفاف لکنو میں مہاتمہ گاندی کے ایک سو پچاسویں یوم پیدائش پر گاندی جی کے افکار و موجودہ معاشرہ موضوع پر سیمینار کیا گیا ہے منقب کل راج مش نے کہا کہ گاندی جی کے خیالات ہمیشہ سماج کے لیے رہیں گے مشہل راہ اور لکنو میں وزیراعظم سور پرٹاک شاہی نے کہا پرالی جلانے سے زمین کی ذرخیزی پر پڑتا ہے منفی اثر ساتھ ہی ماحول بھی ہوتا ہے آلیدہ آدم میں ہوں نغمیرفان خبریں اب تفصیل سے آیودیا معاملے میں داخل نظرسانی عرضیوں پر سمات کیلئے سپریم کورٹ کی آئینی بینچ کا فیصلہ آ گیا ہے اس معاملے میں سبھی نظرسانی عرضیوں کو خارج کر دیا گیا ہے بند چیمبر میں پانچ ججوں کی آئینی بینچ نے اٹھارہ عرضیوں پر سمات کی اور سبھی کو خارج کر دیا اس معاملے میں نو عرضیاں فریقین کی جانب سے جبکہ نو دیگر عرضی گزاروں کی جانب سے داخل کی گئی تھی ان عرضیوں کی میرٹ پر بھی غور کیا گیا تھا اس سے پہلے نظرسانی عرضی داخل کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس معاملے میں جمیت علمہ ہند کے صدر عرشد مدنی نے کہا کہ فیصلے کا اترام کیا جانا چاہیے اس کے اوپر دوبارہ کورٹ کیا جائے گا ہمیں افسوس ہے لیکن بہرحال جو کچھ ہوا ہے وہ ہماری سپریم کورٹ کا ہے ملک ہمارا ہے قانون ہمارا ہے جو ہوا ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے آکھل بھارتی ہندو محاصبہ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا استقبال کیا ہے آیادیاں معاملے میں ایک پیروکار اقبال انساری نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد نظرسانی عرضی داخل کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا وزیراعظم نریندر موڈی کے کانپور میں چودہ تاریخ کو مجوزہ دورے سے قبل آج ریاست کی وزیراعلا یوگی آدھتنات نے کانپور پہنچ کر پروگرام کے مقام کا جائزہ لیا اس دوران وزیراعلا نے موٹر بورٹ سے گنگا کا معینہ کیا اور سیسا ماؤنالے پر سیل فی بھی لی میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گنگا کی شفافیت کو لے کر وزیراعظم نے نمامی گنگے مہم کو آگے بڑھایا اور اسی مقصد سے وزیراعظم کی یہاں آمد ہے انہوں نے کانپور کے سیسا ماؤنالے پر کہا کہ یہ ایشیا کا سب سے بڑا سیور نالا تھا اور ایک سو بیس سالوں سے کانپور شہر کا پورا سیور اسی نالے سے گرتا تھا نمامی گنگے مشن کے سبب سیسا ماؤنالا پوری طرح سے ٹیپ کیا گیا ہے یہاں کا پورا سیور سٹی پی میں ڈائیورٹ کیا گیا ہے اور ایک بون سیور بھی گنگا میں نہیں گر رہا ہے انہوں نے کہا کہ ایسے درجنوں نالوں کو ٹیپ کیا گیا ہے اور نمامی گنگے پروجیکٹ کو اسی طرح آگے بڑھایا جا رہا ہے ماں گنگا کی نرملتا کو لے کر کے آدھنیا پردھان منتری سی نریندر موڈی جی نے نمامی گنگے اور کیس اگھیان کو آگے بڑھایا اور اسی ادیسے سے پردھان منتری جی کا یہاں پر آگمن ہے ہم لوگ اس سمیں ہیں سیسا ماؤنالا میں یہاں ایسیا کا سب سے بڑا سیور نالا تھا اور ایک سو بیس ورسوں سے کانپور سہر کا پورا سیور گنگا زی میں اسی نالے سے گرتا تھا آج پردھان منتری نریندر موڈی جی کے دوارہ پرارمب کیے گئے نمامی گنگے مشن کے کاران یہاں سیسا ماؤنالا پوری طرح ٹیپ ہوا ہے یہاں کا پورا سیور ایس ٹی پی میں ڈائی وڈ کیا گیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے اس نالے میں ایک بھی بوند سیور اب گنگا زی میں نہیں گر رہی ہے ایسے درجنوں نالے ٹیپ کیے گئے ہیں اور نمامی گنگے پریوجنا کو سفلتا پوروک اسی پرکار سے آگے وڑھایا جا رہا ہے جاج ماؤں جہاں سے آگے گنگا زی کا جل ایک دم کالا ہو جاتا تھا اور پچیس ورسوں سے ایک بھی مچھلی جہاں پر نہیں دکھتی تھے آج جاج ماؤں میں پچیس ورسوں کے بعد پھر سے جلی جیو مچھلی ہے یا انیا جلی جیو سبھی وہاں پر پھر سے فنر جیویت ہو چکی ہیں اور گنگا اویرال بھی ہوئی ہے نرمل بھی ہوئی ہے سوہ بھائی کرپ سے پردھان منترے موڈی جے کے پرتے ہر ماں گنگا کا بھکت اس کے پرتے آبھار اویکت کرتا ان کا وینندن کرتا ہے راجستان کے گورنر کلداج مرشن نے آج لکنوں کے گومتی نگر میں مہاتمہ گاندی کے ایک سو پچاسویں یوم پیدائش پر گاندی جی کے خیالات اور موجودہ سماج موضوع پر ہونے والے سیمینار میں شرکت کی انہوں نے کہا کہ مہاتمہ گاندی کے افکار ہمیشہ ہی معاشرے کے لیے مشعل راہ رہیں گے گاندی جی کا فلسفہ صدیوں تک نسلوں کی رہنمائی کرے گا انہوں نے کہا کہ ایک ترقی آفتہ معاشرے کے لیے گاندی جی کے بتائے راستے ہی مفید ثابت ہوں گے گاندی جی کا ان کے جیون پر چرچہ کرنے کی بات ہے ایک سو پچاس دھنی وشگانٹ بنایا جا رہی ہے گاندی جی کا وچار اور گاندی جی کا ویٹت دھوا اگر میں کہوں کہ وہ ہر سمیں اتنا ہی سمیچین ہے جتنا گاندی جی جی ویت تھے اور انہوں نے آمدون چلایا تھا سال دوہزار اٹھارہ انیس میں ریاست میں چھے سو چار آشیارہ ایک پہچ لاکھ میٹ وکٹ غزہ کی پیداوار ہوئی جو اب تک کی سب سے زیادہ پیداوار ہے یہ بات آج لیکنوں میں ریاست کے وزیر زراس سوڑ پرتاب شاہی نے صحافیوں سے کہی پرالی جلائے جانے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ دھان کی فصل کی کٹائی اور گہوں کی بہائی کے درمیان کم وقت ہونے کے سبب پرالی جلانے کا مسئلہ خاص طور پر ریاست کے مغربی اور نشیبی علاقوں کے ازلہ میں پیدا ہوا انہوں نے کہا کہ پرالی جلانے سے جہاں کابنی کا اشیاء جلتی ہیں وہیں زمین کی ذرخیزی پر برا اثر پڑتا ہے اس کی وجہ سے زمین میں موجود فصل کے لیے مفید کیڑے بھی مر جاتے ہیں اور ماحول بھی آلودہ ہوتا ہے دستاری کو سمکشہ کیا تھا اُس سمیہ تک ہمارے پاس ایسر جنبت کی ریپورٹ دوپال میں تھی سائم کال تک 75 جنبت کی ریپورٹ آ گئی اور اس میں جو سون بھدر اور وارانسی میں ایک بھی گھٹنا جو ہے وہ پرالی جلانے کی نہیں دی جنگدولی حافظ بھدوہی اور آگرہ بھدوہی میں ایک اگھٹنا ایسی بھی آگرہ مڑیانپور کھیٹا میں چار گھٹنایں ایسی ہوئی اور سروازی گھٹنایں جو ہیں وہ پرگچھت ہوئی مطورہ ساجانپور کھلی جیت رامپور میں وہاں کے سمبندیت ادھکالیوں کو بھی مکمانتری جی کے دوارہ جو ہے وہ چیتاؤنی دی گئی یہ جو گھٹنایں ہوئی ہیں وہ کھلی بھی رامپور ساجانپور مطورہ میں سروازیت ہوئی ہیں اور وہاں پر جو ہمارے تیلیسی کے ترمچاری کسی بات نلغت کیے گئے ایک جب کی سیوہ سمافت کر دی گئی دوٹ کی اسی اور ایک ترسل آئے ایک خلاف پٹیپول پروشتی بھی آئے وہ نقبال ہاں پر نلغت ہوئے ہیں نربیہ واقعی کے ملزمین کی کل پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں پیشی کے بعد پھانسی کی ممکنہ تاریخ کی مدنظر تیہار جیل انتظامیہ نے اتر پردیش کی جیل ڈیریکٹر جنرل کو خط لکھ جلال دستیاب کرانے کا مطالبہ کیا جس کے جواب میں ڈیریکٹر جنرل جیل آنند کمان نے تیہار انتظامیہ کو مطلع کیا کہ ریاست میں دو جلال موجود ہیں جن کو ضرورت پڑھنے پر دستیاب کرا دیا جائے گا کہ تیہار جیل کے سپرڈنڈنڈن نے ہمیں ایک پتر بھیجا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے اکتیبے بندی ہیں جو کیپٹل پنشمنٹ جن کو اوارڈ ہوا ہے اور جن کی ساری لیگل اور کونسیچوشنل ریمیڈی سماپت ہو گئی ہیں لہٰذا ان کو اگزیکیوٹ کرنا ہے فاسی کی سزا سے اس لیے چونکہ ان کے پاس ہینگمن نہیں اپلپد ہے دلی میں اس لیے انہوں نے یہ جانکاری ان کو تھی کہ ہمارے دو ہینگمن ہیں یوپی میں جو اس کے لیے ادھکرد ہیں انہوں نے ام سے یہ ریکویس کیا ہے کہ ان ایڈی بیسس اور جب جب ہی بھی عوشکتہ ہوگی ان کو آپ شورٹ نوٹس پہ ان کو تیاری میں کہہ دیں اور اپنی سہمتی ہمیں دے دیں تو اس سمبند میں ہم نے ان کو پترس کا جواب دے دیا ہے اور اپنی سہمتی ویک کر دی ہے کہ آپ کو جب ہی بھی ریکوائرمنٹ ہوگی ہم ان کو آپ کے سوابے بھیج دیں گے اور آپ شورٹ نوٹس بھی ہمیں دیں گے تو بھی ہم ان کو اپلپد آپ کو کرا دیں گے یہی ہے بات امروحہ میں ایک سکول کی سالانہ تقریب میں شامل ہونے آئے ریاست کے مالیات اور پارلیمانی امور کے وزید سریش کھنہ نے کہا کہ زندگی میں کوئی بھی حدف مشکل نہیں ہے بس اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ سبی سرپرست اپنی نوجوان اولاد سے دوستی کا برطاؤ کریں تاکہ نوجوان نسل کسی غلط راستے پر نہ چل سکے وزیر موصوف نے آج امروحہ میں صحافیوں سے باتچیت میں کہا کہ شہریت ترمیم انہیں آسانی سے شہریت مل جائے گی انہوں نے کہا کہ شہریت بل پاس کرا کر وزیراعظم نریندر موڈی اور وزیر داخلہ مشاہ نے قابل ستائش کام کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ بل کسی فرقے یا طبقے کے خلاف نہیں ہے اس بل کے خلاف مخالف پارٹیاں گمراہ کن تشیر کر رہی ہیں یہ بل آئین کے مطابق پاس کیا گیا ہے اس لیے کسی طرح کی مخالفت مناسب نہیں ہے اور افغانستان میں جو علف سنکھیک سمدائے کے لوگ پر تارنا جھیل رہے تھے ایسے لگواب 21 لاکھ ست لوگ تھے جن کو اس گل کے مادم سے جو نیا کانون بنا ہے ان لوگوں کو ناغرستہ مل جائے گی اور ایک بہت بہت آرکیا ہے مہدی جی نے اور ممشاہ کیا جس کی جتنی پرشنسہ کی جائے وہ کم ہے ہسام میں سی اے بھی وہ لے کر کسی بھی سمدائے کسی برگ بشیش کا اس میں کوئی اہت نہیں ہے یہ بیرودی جنروں لوگ ایک دھامک پرچار کر رہے ہیں اس کے عطیق تو کچھ بھی نہیں ہے وزیراعظم نرندر موڈی کے ذریعے پانچ لاکھ تک کے مفت علاج کے لیے شروع کی گئی آئیوشمان بھارت اسکیم میں مستفیدین کو بہتر علاج دینے کے لیے ریاستی اور مرکزی سرکار مسلسل کوشہ ہیں آج اسی اسکیم کے تحت بدائیوں کی زلہ اسپتال میں جدید طبی سہولیات سے لیس آئیوشمان وارڈ کا افتتار ریاست کے شہری ترقیات کے وزیر مملکت مہیش چندر گپتہ نے کیا انہوں نے کہا کہ اس آئیوشمان وارڈ میں سبھی قسم کی جدید طبی آلات لگائے گئے ہیں تاکہ آئیوشمان بھارت اسکیم کے مستفیدین کو بہتر علاج مل سکے وہی زلہ میجسٹریٹ کمار پرشاند کا کہنا ہے کہ ابھی تک اس اسکیم کے تحت تقریباً ایک لاکھ لوگوں کو آئیوشمان گولڈن کارٹ بنایا جا چکا ہے اور تین سو چونسٹھ گولڈن کارٹ یہ آفتار لوگوں کا علاج بھی کیا جا چکا ہے زلے میں مستفیدین بائیس اسپتالوں میں اپنا علاج کرا سکتے ہیں دو کیندروں کا گھنٹن کی آئے سورم کیا ہے ایک میں ساٹھ بڑھ سے نیچے اور دوسری میں ساٹھ بڑھ سے اوپر ہمارے اتنی اچھی بیوستہ ہے اور یہاں پر جو بھی دیکھا گیا ہے باستر میں بہت سندر بیوستہ ہے اور جو ہماری سرکار کی یوجنا ہے اتنی اچھی بیوستہ ہے اس میں پہلے جو تھا بیچارہ گریب پیٹا اپنے پیٹا کا علاج اچھی جگر نہیں کرا سکتا تھا اسے صوبدہ نہیں ملتی تھی اور آج ہمارے سرکار میں گریب بیٹا بھی اپنے پیٹا کا علاج بہت اچھی طرح کرا سکتا ہے جبکہ ہمارے ہاں سرکاری ہسپیٹل ہے اسی میں تھی اچھی بیوستہ ہے ماننے پرزان منتری جی کی مہتوہ کانکشی یوجنا آیشمان بھارت یوجنا کے انترگت آج یہاں پہ ہم لوگوں نے ایک ایمجنسی وارڈ کا اتن کیا ہے جو ایکسکلوسیوی آیشمان گولڈ کارڈ دھارک ہمارے پیشنٹس آئیں گے ان کے علاج کے لیے ہے اب یہ جنپد میں قریب ایک لاہ کے قریب پریواروں کو ہم نے گولڈ کارڈ سے آرچھا دیت کیا ہے اور ویگر تے ایک دیر مہینے میں ہم لوگ قریب چالیس ہزار لاہ بھارتیوں کو ایک مہم چلا کے کیے ہیں اور تین سو چونسٹھ ابھی تک کل پیشنٹس ہیں جن کا گولڈ کارڈ کے جریہ نہیں شلک ان کا علاج کروایا گیا ہے اس میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اس گولڈ کارڈ دھارک کو یہ سویدھائے پرابت ہے کہ وہ سال میں اپنے پریوار کے کسی بھی ممبر کا پانچ لاکھ روپے تک کا علاج نہیں شلک ایسے جو ہمارے امپینلڈ کیندر ہیں گولڈ کارڈ والے وہاں کروا سکتا ہے فیضاباد کچھری سیریل بلاسٹ کے ملزمین کی مستقبل کے فیصلے کی تاریخ تیہ ہو گئی ہے تیرہ سال پرانے اس معاملے میں بیس دسمبر کو عدالت اپنا فیصلہ سنائے گی خصوصی عدالت نے کچھری بلاسٹ معاملے میں سماعت پوری کر لی ہے سماعت کے بعد ججنے ملزمین کو بارہ بنکی زلہ جیل سے ڈیویجنل جیل طلب کیا ہے تیج نومبر دوہزار ساتھ کو فیضاباد زلہ سمیت وارہ نصی اور لکنو کی کچھری میں سیریل دھماکیں ہوئے تھے زلہ کچھری میں دوہزار ساتھ میں ہوئے سیریل دھماکوں میں سینئر آئیڈوکیٹ رادی کا پرساد مش سمیت کل چال لوگوں کی موت ہو گئی تھی جبکہ کچھری کے دو الہدہ الہدہ مقامات پر کچھ ہی دیر کے واقعے میں ہوئے دھماکوں میں چھبیس لوگ زخمی ہوئے تھے اس مشہور واقعے کے بعد کئی ریاستوں کے حضراء آلہ سمیت ریاستی اور قومی سطح کے لیڈوں نے دورہ کیا تھا اس وقت کے پولیس ڈیریکٹر جنرل پرنسپل سیکریکٹری برائے داخلہ اور آلہ پولیس افسران انتظامے کے افسروں نے مہاں ڈیرہ ڈال لیا تھا ایس ٹی ایف کی ٹیم نے معاملے کا خلاصہ کر چار مشتبہ دیشتگردوں کو گرفتار کر لیا تھا معاملے کی سماس سخت حفاظتی بندوبست کے درمیان منطقائی جیل میں بنائی گئی خصوصی عدالت میں چل رہی تھی ان میں سے ایک ملزم خالد مجاہد کی باربنگی زلہ جیل میں موت ہو گئی تھی سپیشل جج اے ڈی جے ایشو کمار کی عدالت میں ازدقاصہ و ملزم مشتبہ دیشتگرد کے وکیلوں نے اپنا اپنا موقف رکھا اور ایک دوسری کی جانب سے لگائے گئے الزامات اور پیش کی گئے ثبوتوں پر بحث کی ریجنل ٹرانسپورٹ آفزر سنجے تیواری نے کہا ہے کہ راجدھانی میں نقل حمل اور محالیت کے مطابق ٹرانسپورٹ نظام تیع کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ سو سے زیادہ الیکٹرک بسیں راجدھانی میں پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے مہیا کرائی جا رہی ہیں ٹرائفک بیوستہ کی مکہ جمعیداری پولیس دیپارٹمنٹ اور اس کے لیے ٹرائفک پولیس لگاتار کام کر رہی ہے اور جہاں تک ہم لوگوں کے ڈیپارٹمنٹ کی بات ہے تو ہم لوگ پریاس یہ ہے کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کو جتنا ہم مضبوط کریں گے تو کیا ہوگا کہ لوگ اپنی محنوں کو لے کر کے کم سرک پتریں گے جسے کام گوٹ پر کم کنجنسل ہوگا تو کیا ہے سٹی بسیں میکزم بوتوں پر چلائی جا رہی ہیں اور سٹی بسوں میں ابھی روڈویز دوارہ ایلیکٹرک سٹی بس پلانس ہونے جاری کاریب سو ایلیکٹرک سٹی بس یہ آ جائیں گے تو نسی طرح سے جب لوگوں کو سبوٹ سرویسز ملیں گی اچھی سرویسز ملے گی اچھا ٹرانسپورٹ سسٹم ملے گا تو لوگ اپنے محن کو لے کر کے کم سرکوں پر آئیں گے تو تھوڑا کنجنسل کم دے گا ہمارے ٹرانسپورٹ ڈیپارٹمنٹ بھی اس چھتے میں کافی کام کر رہا ہے ایس ایس بی لکھنو سدر دفتر میں ان دنوں صفائی پکھوارا چلایا جا رہا ہے ایک قدم صفائی کی جانب ٹیم پر یکم دسمبر سے پاندرہ دسمبر دوہزار انیس تک چلنے والے پکھواری کا خاص مقصد صفائی کی تین لوگوں کو بیدار کرنا ہے ایس ایس بی کے کاروں عام لوگوں کے حصہ داری کے ساتھ مختلف ثقافتی کھیل اور بیداری پروگرام منعقد کیا جا رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ صفائی کیلئے نوجوانوں کو بیدار کرنے کیلئے سکولی بچوں کی حصہ داری پر خاص زور دیا جا رہا ہے میں بچوں میں بھی کافی جوش نظر آ رہا ہے میں نے آج یہی سیکھا ہے کہ سوچتہ ہم لوگوں کے لئے بہت ہی ضروری ہے اور گاندھی جی کی جو یہ ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا ہے کہ ہمیں ان دوہزار انیس تک ہی ساتھ سوچتہ کو پرابت کر لینا ہے اپنے دیش کی تو میں جاہوں گے کہ سف انیسی بیس یا بایس تک ہی نہیں ہمیں اس کو اور آگے بڑھانا چاہیے اور سیکھنا چاہیے اس سے کیونکہ ہمارے لئے سوچتہ صرف ہمارے دیش کے لئے اوششک نہیں وہ ہمارے خود کے لئے بھی اوششک ہے آج ہمارے سکھول میں سشست سیمہ بل کی طرف سے ہمیں سوچتہ کے بارے میں بتایا گیا ایک بھارتی ناغرک ہے اور ہر بھارتی ناغرک کا یہ کرتا پہ بنتا ہے کہ اپنے آس پاس کی سوچتہ کو بنایا رکھیں آج ہم نے بہت ڈھے سارے بھاشت سنے جس میں ہمیں یہ پتایا گیا کہ کیسے اپنے آس پاس کی سوچتہ کو بنایا رکھنا چاہیے ہمیں اپنے دماغ ہم نے بچار اور اپنے جاگہ اور اپنے بھارت کو سوچ بنایا رکھنا چاہیے مہانے دیشک سوچت سیمہ بل اور مہانے رکھچک سیمانت مکھالے لکھنو کی نردیسانو ساتھ ایک دیسمبر سے لے کے پندر دیسمبر تک ایس ایس بی میں سوچتہ پکھوڑا منایا جا رہا ہے اسی کے انترگت ویبین پروگرام سکولز میں کاللیج میں بورڈر ایڈیاز میں کیے جا رہا ہے ادھیک سدھیک سیویلین پاپولیشن اور سکول کے خاص سکول کے بچوں کے ساتھ سمان میں بیٹھا کر ہم سوچتہ کا اور فٹ انڈیا مومنٹ کا میسیج لوگوں تک پہنچا رہے ہیں علیگر میں بیسیک تعلیم محقمے کی سکولوں میں گزشتہ دو سالوں سے کچن گارڈن بنانے کے احکام جاری کیا جا رہے ہیں بیسیک سکولوں میں بچوں کو موسمی سبزیوں کی افادیت و مقوی غزہ کے بارے میں معلومات دینے اور اس کے ذریعے والدین کو بیدار کرنے کے مقصد سے کچن گارڈن کا التظام کیا گیا ہے لیکن اب سرکار کچن گارڈن کے رکھ رکھاؤ کے لیے سالانہ پانچ ہزار روپے کی رقم جاری کر رہی ہیں سی ڈی او نے بتایا کہ شہر کے جن سکولوں میں زمین نہیں ہیں ان کی چھتوں اور دیگر مقامات پر کچن گارڈن بنا کر سرکار کی ہدایت پر عمل کیا جائے گا طالبات نے بتایا کہ چن گارڈن سبزی کے ساتھ ادویات کے پودھی بھی لگائے گئے ہیں کارکرم چل رہا ہے کافی سکول میں یہ محلہ سموہ دوارہ سنچالت کیا جا رہا ہے پرتی سکول پانچ ہزار روپے اس میں آبانٹیت کیے گئے ہیں جس میں جو پوشٹک جو پھول سبزیاں جو ہوتی ہیں یہ اگائے جائیں گی ہر ایک سکول میں اور جس سکول میں جگہ نہیں ہے وہاں پہ ان کے چھت پہ بھی کارکرم کیا جائے گا اس کا اددیش یہ ہے کہ پوشن مشن کے انترگیت جو بھی ہمارے بچے ہیں سکول میں ان کو پوشٹک آہر ملے پوشٹک کھانا ملے اس میں جیسے سہجن ہوتا ہے سہجن کا وہ لگتا ہے چکندر ہوتے ہیں یہ لگیں گے اور جو بھی ہری سبزیاں جو سیزنل ہوتے ہیں جو ایسی سبزیاں پالک جس میں ایرن زادہ ہوتا ہے یہ لگا کے اس کو ایم دی ایم میں بھی یوز کیا جائے گا کیا کہ جو بچوں کو جو مدے میل کے تھو آہر مل رہا ہے یا پوشٹک آہر ان کو ملے جو بہت سمیں پہلے ہی بنا دی گئی تھی جس میں کی گاجر مولی پالک اور آملا جسے بہت سی مکھے فسلے ہوگائے گئے ہیں اس ان فسلوں کو اورگنک طریقے سے ہوگائے گیا ہے اور اورگنی کھادوں کا بھی پریوک سمیں سمیں پہ اس پہ کیا جاتا ہے تاکہ ہماری جو پوشٹ وارٹکا کی سبجیاں ہیں ان کو اور اچھے طریقے سے ہوگائے جا سکے اور یہ بچوں کو ہم لنچ کے سمیں سبجی دوارہ بنایا گیا بھوزن دیتے ہیں تاکہ بچوں کے سواس پہ بہت اچھا پرمہ پڑے کیونکہ ان سبجیوں سے بچوں کا سواس بہت اچھا رہتا ہے میرے سکول میں پوشٹ وارٹکا بنائی گئی ہے جس میں پالک پالک مولی آلو یہ ساری سبجیاں اگائی جاتی ہیں یہ ہمیں ڈیلی کھانے میں دی جاتی ہیں دیوریا زلے کے رودرپور میں دروزہ صحت میلی کی توسوس زلے میں سبی محکموں کے سٹال لگا کر اسکیموں کا فائدہ دینے کا کام کیا جا رہا ہے رودرپور تحصیل علاقے میں ایک ہزار کمبل لونگر پنچائد علاقے میں تین سو کمبل لوگوں میں تقسیم کیے گئے سرکاری سکولوں کے بچوں کو سویٹر بھی دیے گئے پروگرام میں زلہ میجسٹریٹ امید کشور اس پی ڈریکٹر شریپتی مشرا سمی سبی محکموں کے افسروں نے تقریب کو کامیہ بنانے میں اہم کردار ادا کیا آگرہ میں تاج محل کے مہتاب باغ میں انڈین وارٹر کلر سوسائیٹی کے تاج محل کی تصاویر میں رنگ بھر کر اپنے فن کا مظاہرہ کیا تاج محل کے سامنے تاج محل کی تصویر بنا کر مصور بہت خوش نظر آئے پینٹنگ کے اس پروگرام میں کینیڈا سپین ایران پورٹگال اٹلی بلغاریا بنگلہ دیش نیپال تھائیلنڈ سمیت سترہ ملکوں کے پچپن پینٹرز نے حصہ لیا پروگرام کے منتظم میگہ کپور نے بتایا کہ نئی دلی کے اندرہ گاندی نیشنل میدان پر پہلی مرتبہ فرسٹ اولیمپیار دوہزار انیس کا نقاط کیا گیا ہے جس کے تحت آج آگرہ بھی تاج محل کے سائے ملک اور بیرون ملک کے مصوروں نے اپنے تقیلات کو تصویروں میں اتار کر اپنے فن کا اظہار کیا ہم یہاں پر انٹرنیشنل وارٹر کلر سسائیٹی انڈیا کی اور سے ایک کارکرم فرسٹ اولیمپیار دوہزار انیس میں پہلی بار آئی جی انسی ایک گراؤن میں اندرہ گاندی نیشنل سینٹر آف آرٹس میں ہوا ہے نئی دلی میں جو کی جس کا کی ایک کارکرم اور تھا جس میں کی ہم سترہ دیشوں کے لوگوں کو پچپن آرٹسٹ یہاں پر تاج محل کے پاس میں کام کرنے کے لئے آئے ہیں ہمیں بہت اچھا لگا تاج محل کو پینت کرتے ہوئے ہمیں بہت اچھا لگا ایک درجن سے زیادہ کھلاڑی قومی سطح پر آگے آئے ہیں زلے کے معذور کھلاڑی آج ملک بھر میں ویل چیئر، باسکٹ بول، کرکٹ اور لون ٹینس کھیلوں میں عبون دیل کھنٹ کا پرچم بلند کر رہے ہیں ابھی حال ہی میں آل انڈیا ٹینس اسوسییشن کے اشتراک میں کارناٹا کے بینگلورو میں ریاستی لون ٹینس اسوسیشن نے چار سے سات دسمبر تک ویل چیئر ٹینس ٹورنمنٹ کا انعقاد کیا جس میں تمہلاڈو کارناٹا کے ساتھ ساتھ پردیش کی جانب سے اکیلے معذور کھلاڑی شہلیندر ساغر راجبود نے حصہ لے کر زلے کا وقار بڑھایا وہیں آٹھ سے نو دسمبر تک ہیمارچل پردیش میں منقض ویل چیئر کرکٹ ٹورنمنٹ کے انعقاد میں چھتیس گڑھ کی ٹیم کو شکست دے کر چیمپنشپ حاصل کی موسیقی پرالی کو کھیتوں میں جلانے سے بڑھنے والی فضائیال ادگیتیں سپریم کورٹ کی جانب سے لیے گئے نوٹس کے بعد ریاست میں افسر سخت نظر آ رہے ہیں جس کی نظیر ایٹا میں دیکھنے کو ملی زلے میں پرالی جلتی دیکھنے پر نو لیک پالوں اور زراد محقمے کی پانچ ملازمین پر کاربائی کے ساتھ پچیس کسانوں کی ایف آئی آر درج کی گئی ایٹا کی زلہ میجسٹریٹ سکلال بھارٹی نے جلیسر میں پرالی جلانے کو لے کر افسروں کو جم کر نکتہ چینی کی زلہ میجسٹریٹ نے اب تک زلے میں پچیس کسانوں کی خلاف ایف آئی آر درج کرائی ہے انہوں نے افسروں کو سخت انتبہ دیتے ہوئے کہا کہ زلے کے کسی بھی تھانہ حلقے میں پرالی جلانے کا واقعہ ملا تو متعلقہ ایس جیم سی او تھانہ انچار جو لیک پال ذمہ دار ہوں گے وہیں کسانوں کو بھی پرالی نہ جلانے کی ہدایت دی ماننی سوروچ نیال ہے ان جی ٹی کا بہت ہی آکروس ہے کہ پرالی نہ جلائے جائے پورے دیس میں نہ جلائے جائے اور بشیرس کر کے ہمارے اتر پردیس میں تو ہمارے جنپد میں کل پچیس معاملے سنگیان میں آئیتے پرالی جانے کے ان پچیسوں معاملوں میں جو کاسکار سمجھے دیس میں پرالی جنوں نے جلائے تھی ان کے پردے فیار دج گرا دی گئی ہے اور جو سمبندی لیکفال ہیں نو لیکفال ان کے پرد بھی بھاگی کروائی اور کرچی بھا کے چھے کرمجاریاں ان کے پرد بھی بھاگی کروائی پرارم کر دی گئی ہے اس کے علاوہ سارے جتنے بھی ہمارے ایس ڈی ایم ہیں بیڈیو ہیں تحصیل دار ہیں نائب تحصیل دار ہیں لیکفال ہیں یہاں تک یہ تھانہ دہچیں ہیں سیو جن کے چھتنے پرالی جلتی بھی پائی جائے گی وہ سارے جمہدار مانے جائیں گے ان کے اوپر ادھرنڈ بھی لگے گا ان کے پردے فیار بھی ہوگی تو ہم پورے جنپت کے ادھگاریوں کو شجد کر دیا گیا کہ کسی و دسہ میں کوئی بھی کسان پرالی نہ جلانے پاوے اگر جلائے گا تو وہ دنڈیت ہوگا رائے بریلی دورے پر گئے شمال ریلوے لکنوں کے ڈیویجنل ریل مینجر سنجیت رپاٹھی نے بتایا کہ انہوں اور رائے بریلی کے درمیان جلد ہی نئی ٹرین جلائے جائے گی ریلوے اسٹیشن کا معاینہ کرنے آئے ڈی آر ایم نے اسٹیشنوں پر مسافر سہولیہ سمیت مختلف انتظامات کا معاینہ کیا انہوں نے وہاں موجود افسروں کو خامیات جلد دور کرنے کی ہدایت بھی دی لال گنج ریلوے اسٹیشن پر انہوں نے کہا کہ مسافر سہولیتوں کو بہتر بنانے اور خامیوں کو دور کرنے کا کام کیا جائے گا انہوں نے وہاں ویٹنگ روم اور جی آر پی چوکی کا بھی معاینہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے عدیقاریوں کے ٹیم آئی ہوئی ہے یہ سب اپنے اپنے بیواغ سے سمندد بیوستاؤں کی جانچ کریں گے اور جو بھی اس میں ہم لوگوں کو لگے گا کہ کوئی سلیکنس ہے یا کوئی کمی ہے اس کو ہم لوگ دور کریں گے تو یہ ایک انورت پرواہ ہے یہ یہ لگاتار چلنے والی پرکریہ ہے اس کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم آج لالگن جائیں ہیں تو ہمارا کوئی پرمو کدیش ہے ہم لوگ اس سمیں ایک ایسے محول میں کام کر رہے ہیں جو پاردر ستہ کا محول ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ سویدہ آپ کے لیے بنی ہے تو ہم آپ سے چھوکے اگر آپ ہمیں کچھ بتائیں گے تو ہمارے سب کچھ ہو سکتا ہے فائدہ ہی ہوگا سب لوگوں کا اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سپریم کورٹ نے آیا دیا معاملے میں سبی نظر سانی ارزیوں کو کیا خارج نو نومبر کو دیئے گئے فیصلے کے خلاف دائر کی گئی تھی ارزیاں وزیراعظم کے کانپور مجووزہ چودھا تاریخ کے دورے سے قبل وزیراعلا یوگی آدتنات نے کیا معاینہ کہا پھر سے ہوئی گنگا ساف شفاف لکھ نو میں مہاتمہ گاندی کے ایک سو پچاسمی یوم پیدائش پہ گاندی جی کے افکار و موجودہ معاشرہ موضوع پر سیمینار کیا گیا منعقد کل راج مش نے کہا کہ گاندی جی کے خیالات ہمیشہ سماج کیلئے رہیں گے مشعل رہا اور لکھ نو میں وزیراعظ سور پرتاب شاہی نے کہا پرالی جلانس زمین کی سرگیزی پر پڑتا ہے منفی اثر ساتھ ہی ماحول بھی ہوتا ہے آلودہ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوتا ہے اجازت دیجئے شب خیل موسیقی